لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں دن بھر کی تمام اہم خبریں فٹا فٹ انداز میں کانگریس نیتہ راہول گاندی نے کیرل کے وائناٹ میں اپنی بین پریانکا گاندی کے لیے چناوی ریلی کی اس دوران وہ اپنی ٹریڈ مارک سفید ٹی شٹ میں نظر آئے اس کے پیچھے آئی لف وائناٹ لکھا تھا پریانکا کے ساتھ ریلی کرتے ہوئے انہوں نے وائناٹ کے لوگوں کو یہ ٹی شٹ بھی دکھائی راہول نے کہا کہ وائناٹ کے لوگوں نے انہوں نے اتنا سنے دیا ہے کہ پوری راجنیتی کا درشت کونڈ ان کا بدل گیا یہاں آنے کے بعد انہوں نے راجنیتی میں پیار شبد کا استعمال شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ سے ملے پیار کے پتی آبھار جتانے کے لیے میں نے یہ ٹی شٹ پہنی ہے گریہ منتیر امیشیا نے جھارکن چناو سے پہلے آدی باسی عدکاروں کو لے کر ایک بڑا وعدہ کیا ہے پہلے چورن میں چناو پرچار کے انتیم ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے انتیم دن انہوں نے کہا کہ ہم ایک قانون لاکر گھسپیٹیوں کو زمین پر قبضہ کرنے سے رکھیں گے شاہ نے یہ بھی کہا کہ یدی کوئی گھسپیٹی آدی باسی وعدکی سے شادی کرتا ہے تو اس وعدکی کی زمین گھسپیٹی ہے کے نام نہیں ہوگی بی جی پی کے سرکار قبضہ کی گئی زمین بھی واپس لے گی انہوں نے کہا کہ ہم ایک سمیتی بنائیں گے اور گھسپیٹی کی پہچان کریں گے راجے سے باہر نکالنے کا کام کیا جائے گا کانگریس کے راشتری ادھیاک شریف ملک آجون کھڑگے نے آج پردان منتری نریندر موڈی یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات کریں اندویہ گریہ منتری عمیت شاہ اور اسم کے سی ایم انتہ بیشپا سرما کا نام لے کر ان پر بڑا زبانی حملہ کیا جارکن کی چھترپور ویدان سبا سیٹ پر کانگریس پتیاشی کے پکشم چنانوی سب کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردان منتری خود کو بیکپورٹ کا بتاتے ہیں لیکن فارورٹ کو سپورٹ کرتے ہیں بیکپورٹ کو کچھلنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں کھڑگے نے یوگی آدھتنات پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ سادھو کا ڈریس وہ پہنتے ہیں پر لوگوں کے بیچ آ کر بٹیں گے تو کٹیں گے جیسی بات بہتے ہیں کیا یہ سادھو کا کام ہے مہاراش کی سبی 288 ویدان سبا سیٹوک پر ایک ہی چرن میں 20 نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے مہا وکاس اگھاڑی میں شامل کانگریس نے باگی امیدواروں پر بڑا ایکشن لیا کانگریس کی مہاراش رکھائی کے 28 باگی امیدواروں کو پارٹی ویلودی گتیدیوں کے قارن 6 سال کے لیے نلمبت کر دیا گیا ہے راج جی کے 22 ویدان سبا کشیطر میں یہ امیدوار 20 نومبر کو ہونے والے چناہوں میں مہا وکاس اگھاڑی کے عادی کاری امیدواروں کے خلاف میدان میں ہیں 26 نومبر کو کاؤنٹنگ ہوگی مہاراش بیدان سبا کا کارکال 26 نومبر کو سماپت ہونے والا ہے گجرات کے کھیڑا میں پردان منتری نریندر مودی نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے نیت سپارتھوں کے لیے سماج کجاتی دھرم بھاشا لنگ کے آدھار پر باٹنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں حرانہ بہت ضروری ہے پردان منتری میں دیش کی 2047 تک ایک بکست راشتر بنانے کی ناغریکوں سے ایکتہ کی سہیو کی اپیل پر زور دیا پردان منتری نے کہا کہ یوہ راشتر کے نرمان میں مہتکون گھومی کا نبھائیں گے اس کے لیے ہمیں سشکت اور شکشت یوہ پیڈی تیار کرنی ہوگی کشل اور سکشم یوہ ہمارے دیش کی طاقت کریں گے اکٹوبر مہینے کے سائی پی نویش کے آنکڑوں نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پچھلے مہینے سائی پی سے دھواندھار 25,323 کروڑ کا نویش رہا جو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا وشباس میوچل فنڈ میں بڑھ رہا ہے ایکوٹی فنڈ میں جہاں ستمبر کے مقابلے 21% کا زیادہ نویش آیا وہیں ڈیٹ فنڈ میں اس بار 1.57 لاکھ کروڑ کا نویش آیا ہے وہیں اکٹوبر مہینے میں ایکوٹی انفلو ایک تالیس زار آٹھ سو ستاسی کروڑ رہا اور اسی کے ساتھ پچھلے ایک سال میں سائی پی کے ذریعے نویش اور تالیس پرتیشت بڑھا وہیں اس دوران میوچل فنڈ انڈسٹری ای ایو ایم 67.26 لاکھ کروڑ روپے رہا دیش کے دگہ جو آٹو مینیفیکچرنگ کمپنی ماروتی نے آج اپنی کمپیکٹ سیڈان ڈیزائر کے فیس لفٹ ویرینٹ کو لانچ کر دیا ہے اس کی شروعاتی قیمت 6.79 لاکھ روپے ہے ماروتی نے اسے چار الگ الگ ویرینٹس میں لانچ کیا جس کی قیمت 10 لاکھ روپے تک جاتی ہے کمپنی کی یہ کونپیکٹ سیڈان کار ماروتی ڈیزائر کیپ سرویسز کے لیے کافی پاپلر ہے لیکن اس کا جو اب فیس لفٹ ویرینٹ آ رہا ہے اسے خاص طور سے یو آؤں کے لیے تیار کیا گیا ہے نئی ڈیزائر میں بہت سارے کاسمیٹک بدلاف کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انجن میں بھی تھوڑے سے بدلاف کیے گئے ہیں ٹاٹا گروپ کی وستارہ نے آج آخری بار اولان بھریق اب کل یعنی 12 نومبر کو ٹاٹا گروپ کی ائر انڈیا میں مرجر کی پرکریا ہو جائے گی اب ائر انڈیا دیش کی اکلوتی فل سرویس کیریئر رہے گی پچھلے 17 سال میں فل سرویس کیریئر کی سنکھیا پانچ سے گھٹکر سے فیک رہ گئی ہے اس مرجر کے بعد دومیسٹک اور انٹرنیشنل روٹس پر ائر انڈیا کا دب دباہ بڑھ جائے گا دراصل ٹاٹا گروپ ائر انڈیا اور وستارہ دو ائر لائنز کا سنچالن کرنے میں اسہج ہو رہا تھا تو ٹاٹا گروپ نے سال 2022 میں وستارہ کا ائر انڈیا میں مرجر کرنے کا فیصلہ کیا جو کل سے پربابی ہو رہا ہے پبلک سیکٹر کے بینک بینک آف ایڈیا نے ستمبر میں ختم تماہی کے نتیجوں کا اعلان کیا ہے بینک نے بتایا کہ ویتورش 2020-2025 کی دوسری تماہی میں بینک کا منافع بڑھ کر 2373 کروڑ روپے پر پہنچ گیا جو ایک سال پہلے اس تماہی میں 1458.4 کروڑ روپے پر تھا بینک کے منافع میں یہ بڑھوتری بارسٹ دشملہ 7 فیز دی کی ہے بینک کی نیٹ انفریسٹ انکم این آئی آئی میں بھی 4% کی بڑھوتری ہوئی ہے اور ستمبر تماہی میں بینک کی نیٹ انفریسٹ انکم بڑھ کر 5985 کروڑ روپے پر پہنچ گئی وہیں کمپنی نے کہا کہ بینک کی ایسٹ پولٹی میں بھی صدار دیکھنے کو ملا ہے اور بینک کا گروس این پی اے گھٹ کر 4.4 ایک فیز دی پر آ گیا ہے جو پہلے تماہی میں 4.62 فیز دی پر تھا تھائیلینڈ کا پلان بنا رہے بھارتیوں کے لیے خوش خبری ہے تھائیلینڈ نے بھارتی ناغریکوں کے لیے ویزا فری انٹری پولیسی کو انشتکال کے لیے بڑھا دیا ہے پہلے یہ نیٹی 11 نومبر 2024 کو سماپت ہو رہی تھی لیکن اب بھارتی اپریٹک بینا ویزا کے 60 دنوں تک تھائیلینڈ میں رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ستھانیا ایمیگریشن آفیس سے 30 دنوں کا اترکت ایکسٹیکشن بھی لے سکتے ہیں اس نئی ویوستہ سے بھارتی اپریٹکوں کے لیے تھائیلینڈ کا سفر اور بھی آسان ہو جائے گا اور وہ بینا ویزا کے جھنجٹ کے وہاں کی سنسکرتی اور خوبصورتی کا آنند لے پائیں گے موسیقی موسیقی